کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمائے کہ جو آدمی اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کر چکا جو آدمی اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کر چکا یعنی پچھلے گناہ کہ آدمی نماز نہیں پڑتا تھا یا بورے کام کرتا تھا شراب پیتا تھا یا جو بھی پورے کام وہ کیا کرتا اس نے چھوڑ دیا اب اس کا ایک دوست جو اس کے ساتھ بچپن ستائیہ ہماری ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں دوست ساتھ اب اس کو کسی دن ان دونوں کے گہما گہمی ہو گئی حالانکہ اب دونوں نے دونوں کو برائی کو چھوڑ دیا لیکن اب کیا کرتا ہے وہ جو پاس ساتھ سال پہلے کیا کرتا تھا کہ برے کام کرتا تھا ہم فلا جگے جاتے تھے پہلے ہم شراب پیتے تھے ساتھ میں ہم جو فلا برائی کرتے تھے نماز نہیں پڑتے تھے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی جو تناتہ نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے اس کے وہ عیب جو بھلا چکا ہے وہ خود بھی لیکن اب وہ کہہ دیتا ہے جاؤ جاؤ تم کو میں نے دیکھا تم تو شراب کے اندر تھے نسیڑی تھے تم تو فلا فلا جا کے جائے کیا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس نے کہا اس طرح سے وہ کام جو یہ کرتا ہے تو پھر جو ہے کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ اس نے اس کے عیب کو ازاگر کرا یہ آدمی اسی پر اس کو اللہ موت دے گا کیونکہ وہ توبہ کر چکا اور اس کے باراز کو واپس اس نے جائر کیا تو اللہ پھر اس آدمی کو جو اس نے راز کو اس کے اگلا ہے بتایا ہے لوگوں کے بیچ میں لائیا ہے جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے تو اس کے بعد اللہ اس کو یہ چیزیں ڈال دے گا اور اس شراب کے حالت میں وہ مرے گا اور وہ نے اس کے راز کو گھر کرا فلا جا کے جاتا تھا تو اسی حالت میں آدمی کو اللہ موت دے گا تو امتیائی ہم کو جورت ہے کہ جوان کی حفاظت ہم کریں جوان کی حفاظت ہے